موسیقی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین جو پچھلے پانچ پارٹ گزرے اس میں ہم نے وہابیوں کی طرف سے ان حدیثوں کا جائزہ لیا جو وہ اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں اور الحمدللہ سمع الحمدللہ ہم نے دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ وہ ضعیف اور شاز عمل پر عمل کرتے ہیں شاز حدیثوں پر عمل کرتے ہیں اب آئیں انشاءاللہ ہم حناف کی طرف سے وہ دلیلیں دیکھیں گے جو ہم اہل سنت والجماعت سنی حنفی جس طرح نماز پڑھتے ہیں ناف کی نیچے ہاتھ باندھے گی تو الحمدللہ ہمارے پاس کیا حدیثیں ہیں ہمارے پاس وہ کونسی صحیح حدیثیں ہیں جن پر عمل کرتے ہیں اور وہاں بھی کس طرح ہم پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو انشاءاللہ زوجل اس بار بھی ایک پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری اسی طرح سے ہم انشاءاللہ ایک ایک حدیثوں پر پورا پورا جائزہ لیں گے کہ ہم سنی حنفیوں کے پاس میں وہ کونسی دلیلیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ناف کے نیچے ہاتھ بان کر نماز ادا کرتے ہیں تو آئے میں سب سے پہلی دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلی دلیل قرآن شریف سے جو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ابو ولید تیالسی نے بیان کیا حمد بن سلمہ سے وہ آسیم الجہداری سے وہ اقبہ بن شہبان سے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان تو اپنے عرب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی دو سورہ الکوسر کی آیت نمبر دو کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کی نیچے رکھا جائے اس کا حوالہ ہے سنان الاسرم بحوالہ التمہید جلدانٹ صفحہ 164 اب آئیں اس حدیث کے جو راوی ان کا جاہدہ لیتے ہیں سب سے پہلے ابو ولید حشام بن عبد الملک تیال سی ان سے امام مسلم نے بھی روایت لیے سعی مسلم کتاب امارت و خلافت کا بیان جلدین حدیث نمبر چار سو اکتالیس پر اسی طرح سعی مسلم کتاب الفضائل جلدین حدیث نمبر پندرہ سو دو نینٹین سیونٹی سیون اور نینٹین ایٹین نائن پر اور بہت سی روایت مروی ہے ان سے سعی مسلم ہے اور امام ترمیزی نے بھی ان سے روایت لیے جس کا حوالہ سنان ترمیزی کتاب دعا جلدو حدیث نمبر تیارہ سو چھالیس اسی طرح امام ابو دعود نے بھی ان سے حدیثیں لیے حوالہ سنان ابو دعود کتاب الادب جلدین حدیث نمبر تیارہ سو اکتال پر امام ابن حبان نے ان کو سکات میں ذکر کیا ہے حوالہ اس سکات جلد سات صفہ پانسو اکتال پر امام اجلی نے ان کو اپنی سکات میں درج کیا ہے سکات صفہ پچپن پر امام ابن شاہین نے ان کو سکات میں ذکر کیا ہے اور کہا سکا ہے حوالہ سکات صفہ تین سو چوالیس رکم چار ہدار چار سو اڑسٹ پر تفصیل کیا رہا پڑھ سکتے ہیں تیزیب القلام جلد تیس صفہ دو سو پچیس رکم چھہ دار پانسو چورہ سکر اسی طرح ان کے دوسرا راوی اس حدیث کے جو دوسرا راوی ہے وہ حمد بن سلمہ ان سے امام بخاری نے روایت لی ہے حوالہ سعی بخاری کتاب الحج جلدو حدیث نمبر 1769 سعی بخاری کتاب اللباس جل چھے حدیث نمبر 5794 سعی بخاری کتاب الرکاق جلد ساتھ حدیث نمبر 644 اور امام مسلم نے بھی روایت لی ہے سعی مسلم کتاب اللباس جلد ایک حدیث نمبر 450 سعی مسلم کتاب الرعی جلد تین حدیث 1435 سعی مسلم کتاب اللباس جلد تین حدیث نمبر 972-992 سعی مسلم کتاب الرعی جلد تین حدیث گیارہ سو آٹھ اور گیارہ سو پندرہ اسی طرح سعی مسلم میں کتاب السلام جلد تین حدیث نمبر 1181 اسی طرح سعی مسلم کتاب الفضائل جلد تین حدیث نمبر 1524 1547 1607 1631 اسی بہت ساری روایتیں سعی مسلم میں آئی ہیں ان کے بارے میں امام ابن حبان نے ان کو سکات میں ذکر کیا ہے حوالہ اس سکات جلد چھے صفہ دو سو سولہ پہ امام حجلی نے ان کو اپنی سکات میں درج کیا ہے سکات صفہ بارہ پہ یعیع بن موین نے کہا حمد بن سلمہ سکھاتے حوالہ تیزیب القمال جلد سات صفہ دو سو باسٹ پہ امام زیبی ان کو الامام الحافظ المحدث اور شیخ الاسلام لکھتے ہیں حوالہ تذکیرات الحفاظ جلد ایک صفہ 189 پہ امام حمد کہتے ہیں کہ جب کسی کو دیکھو کہ وہ ان کو کچھ کہتا ہے تو اسے منافق سمجھنا تذکیرات الحفاظ جلد ایک صفہ 190 تفصیل کے لئے ہم پڑھ سکتے ہیں تیزیب القمال جلد سات صفہ 253 اور رقم نمبر 1482 تیسرے ہیں آسی مل جہداری امام ابن موین نے ان کو سکھا کہا ہے حوالہ جرہ و تعدل رقم 1926 امام ابن حمبان نے ان کو سکات میں ذکر کیا ہے اس سکات جلد پانچ صفہ 240 امام بخاری نے ان کو اپنی تاریخ القبیر میں ذکر کیا ہے حوالہ تاریخ القبیر جلد 6 صفہ 486 اکم 361 اقبہ بن شہبان ان سے امام بخاری نے روایت لیے یہ چوتے راوی ہے اقبہ بن شہبان ان سے امام بخاری نے روایت لیے حوالہ صحیح بخاری کتاب تفصیل جلد 6 حدیث نمبر 4841 صحیح بخاری کتاب اخلاق جلد 7 حدیث نمبر 622 ان کے بارے میں امام ابن حبان نے ان کو سکھات میں ذکر کیا ہے حوالہ سکھات جلد 5 صفہ 225 امام عزلی نے ان کو اپنی سکھات میں درچ کیا ہے حوالہ سکھات صفہ 38 پہ امام ابو دعوت اور امام نسائی نے سکھا کہا ہے امام محمد من سعید نے ان کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سکھاتے ہیں حوالہ تہذیب القمال جلد بھی صفہ 201 اس میں آسم الجہداری کے علاوہ سب راوی بخاری و مسلم کے راوی ہے اور ان کی سکھات مسلم ہے رہی آسم الجہداری تو یہ بھی سکھا ہے جس کو ہم نے ابھی ابھی دلیرنس سے ثابت کیا اب گیر مقلیدوں کے پاس اس پر کوئی اعتراض نہیں تو کیا اعتراض لے کے آئے انہوں نے گیر مقلید حضرات اس کی سنت پر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے لیکن مولوی زبا لیلی زیہی نے اپنی عادت کے مطابق تین اعتراض اس پر ضرور کیے ہیں ہم انشاءاللہ وہ اعتراض دیکھیں گے اور اس پر جواب پہی اعتراض ہے کہ عاصم الجہداری اور عبا بن سابان کے درمیان العجاج الجہداری کا واسطہ ہے حوالہ تاریخ القبیر جلچے صفحہ 437 حدیث 2911 اور العجاج مجھول الحال ہے حوالہ اس کا نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام صفحہ 57 پر جبلیلی زہینی لکھا ہے اس کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ امام بخاری نے تاریخ القبیر میں جو العجاج کے واسطے کا ذکر کیا ہے وہ دوسری حدیث کے بارے میں ہے جس میں علا صدری ہی یعنی سینے پر ہاتھ باندھنے کے الفاظ ہے حوالہ سنان بھیک کی جلدو حدیث نمبر 237 اس کی سند ہماری سند سے ذرا مختلف ہے اور اس طرح ہے ابو بقرہ احمد بن محمد محمد بن حیان ابو شیق ابو حریش قلابی شہبان حمد بن سلمہ عاصم الجہداری ان ابیہی یعنی العجاج الجہداری اقبہ بن شہبان حوالہ سنان بھیک کی جلدو حدیث نمبر 2337 اور اس کے علاوہ اس کے مطن میں بھی اقتلاف ہیں کیونکہ ہماری حدیث میں ناف کی نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے جو کی صحیح سناد ہے اور غیر مقلیت کی حدیث میں علا صدری ہی یعنی سینے پر ہاتھ باندھنے کے الفاظ ہے اور اس کی سند میں العجاج الجہداری راوی ہے جو کدھ ہن کے حساب سے مجلول حال ہے یعنی ان دونوں حدیث میں سند و مطن سے فرق واضح ہے مگر زبیلیلیزہی نے مکرو فریب کا سارلے کا دوسری حدیث کی سند کو ہماری مستدلل سند سے جوڑ دیا اور فریب دینے کی ناکام کوشش کی لہذا یہ اعتراض باطل ہے اب ان کا دوسرا اعتراض کہ اسی روایت کی دوسری آسانی یعنی تحریک القبی اور سنان قبرہ کی لیل بہکی میں سینے پر ہاتھ بانانے کے الفاظ ہے نماز میں ہاتھ باننے کا حکم اور مقام صفحہ ستہون پر اعتراض کرتے ہیں اس کا جو حمیو دیتے ہیں کہ زبیلیلیزہی صاحب جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اس حدیث کی سند میں اجاز الجہداری راوی ہے جو مجلول حال ہے جس کا ذکرہ ہم نے ابھی ابھی کیا اس سے پتا چلا کہ سینے پر ہاتھ بانانا یعنی ذائیف حدیث پر عمل کرنا ہے لہٰذا ناف کے نیچے ہاتھ والی صحیح حدیث ہے اور اس کے مقابل اس ذائیف حدیث کو پیش کرنا نیرہ دھوکہ ہے تیسرا اعتراض جو وہابی کرتے ہیں کہ علامہ ابن ترکمانی نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں استراب ہے نماز میں ہاتھ باندنے کا حکم اور مقام صفحہ ستہون پر اس پر ہم یوں جواب دیتے ہیں کہ یہاں بھی زبیلیلیزہی نمکاری کا ثبوت دیا ہے کیونکہ امام ابن ترکمانی نے یہ جرہ ہماری حدیث پر نہیں یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندنے والی حدیث پر نہیں بلکہ اس حدیث پر جرہ کی ہے جس میں سینے پر ہاتھ باندنے کے الفاظ ہے دیکھئے لیکن زبیر صاحب اس جرہ کو ہماری دلیل پر چسپہ کر کے فرائد دینے کی کوشش کر رہے ہیں اب جو سینے پر ہاتھ باندنے والی حدیث ہیں اس میں استراب دیکھئے اس کو میں نے پچھلی آخری پانچ پارٹ میں بھی بتایا تھا اور اس پارٹ میں بھی دوبارہ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ بن اسماعیل کے ترک سے اس تفسیر میں استراب پایا جاتا ہے موسیٰ بن اسماعیل حمد بن سلمہ آثم الجہداری انعبی انعقبہ بن جبیان حوالہ تاریخ القبر جلد چھے صفحہ چارسو سیتیس حدیث انبت دوازہ نو سو گیارہ اور دوسری سند میں ہے موسیٰ بن اسماعیل حمد بن سلمہ آثم الجہداری انعبیہ یعنی الاجاج الجہداری اقبہ بن شہبان حوالہ ابو حیطیم فی جرہ وطا دل جل چھے صفحہ تنسو تیرہ سنان بہکی جلدو حدیث انبت دوازہ تنسو سیتیس اول سنان بہکی میں ایک راوی الاجاج الجہداری کا اضافہ ہوا ہے اور دوسری تاریخ القبیر میں اقبہ بن شہبان کی جا اقبہ بن جبیان موجود ہے یہ مطن میں استرابے ایک حدیث میں الاسدری کی الفاظ نہیں ہے حوالہ ابو حیطیم فی جرہ وطا دل جل چھے صفحہ تنسو تیرہ مصنف ابن عبی شہبہ جل تین حدیث نمبر تنسو باسٹ سنان در قطنی جل تین حدیث نمبر ایک حضر تریسی ایڈی تری ون تھاؤزن ایڈی تری اور جو دوسری حدیثیں اس میں الاسدری کے الفاظ موجود ہیں اس کا حوالہ ہے تاریخ القبیر جل چھے صفحہ چار سو سیتیس حدیث نمبر دوازہ نو سو گیارہ سنان بہک کی جلد و حدیث نمبر دوازہ تنسو سیتیس ان حدیث میں سند و مطن کا یہی وہ استراب ہے جس کے بارے میں علامہ ابن ترقمانی نے لکھا ہے کہ جس کو زبیر علی زئی صاحب نے ہماری والی دلیل پر منتقل کر دیا ویسے بھی ان گرمقلیدوں کی حدیث دشمنی زگزائر ہے اور رہی بات حدیثیں مستریب تو خود زبیر علی زئی کے نزدیک مستریب حدیث ضعیب ہوتی ہے حوالہ نورالعین صفہ ساٹھ پر اب اس حدیث کا ہماری مستدل حدیث سے کیا مقابلہ جس کو حمد بن سلمہ سے سیین کے راوی ابو ولید فیالسی نے روایت کیا ہے جو سند و مطن کے لحاظ سے صحیح و صریح ہے اور نہ ہی اس میں کوئی استراب ہے لہذا یہ حدیث صحیح ہے اور گیر مقلد حضرات پر حجد ہے واللہ و عالم سمہ رسول و عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی پہلی حدیث جو جس پر میں نے جواب دیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں دوسری دلیل دوسری حدیث پر جو ناف کے نیچے حد بننے والی ہم انشاءاللہ پیش کریں گے سامین ہو سکے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اسے خوب خوب شیئر کریں تاکہ ہماری جو سنی عوام ہے جو اکثر یوٹیوب پر رہتی ہے ان کے علموں میں اضافہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اللہم آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ